موسیقی السلام علیکم ناظرین روشنٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرج کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنے زوجہ کے موں میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے آرز کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں صدقہ مت کرو میں نے آرز کیا پھر آدھا صدقہ کر دوں فرمایا آدھا بھی مت کرو میں نے آرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا تہائی صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا تہائی کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ان سرخیاں پر کرونا وبا کی دو سال بعد ظلے میں تلبیہ کی گنج ملک میں امن و امان و اسلام کی سربلندی کی دعاوں کے ساتھ متحدہ ظلے کے ایک سو ساٹھ آزمین حج نے کیا اپنے سفر حج کا آغاز رشتہ داروں نے نمدیدہ ہو کر کیا روانہ ساتھوے روز بھی بہت سار ٹریبل آئی ٹی میں طلبہ کی جانب سے احتجاج جاری محکمہ پولیس کی جانب سے سخت بندوبہ سلے کلیکٹر نے طلبہ کو احتجاج سے دستبرداری کے لیے دی ہیڈا ہے اصلی سونا دینے کے نام پر نقلی سونا دینے والے دو دھوکے باز گرفتار دو اشاریہ بارس لاکھ روپے نغد رقم برامت نظام باق ای سی پی ونکی ٹیچور کا بیان اپنے والدین کو بودروگی علالت میں چھوڑ کر ذمہ داریوں سے بھاگنے والے دو بیٹوں کے خلاف والدین نے کی آڈیو میں شکایت درج آڈیو کی جانب سے بیٹوں کو طلب کرتے ہوئے دی گئی ہدایت اردو میڈیم اسکورز کے برخواستگی کے سبب ہو رہے اردو اساتعزہ کے ساتھ نائنصافی کے خلاف اردو اساتعزہ نے کیا احتجاج کا غاد وہ مسلمانوں کی مادری زبان کے ساتھ نائنصافی کو رائٹ ٹو ایڈوکیشن خانون کی خلاف فردی خرار دیا اب برتے خبروں کی تفصیل کی جانب تلبیہ کی گنچ میں نظام بات کے آزمین حج کے خافلے کو مولانا عبدالخیم شاکر الخاسم نے ہر جھنڈی دکھا کر کیا روانہ وسیم احمد خان خازن ہر سوسائٹی کی طلاق مطابق آج بعد نماز فجر نظام پیرس شہر نظام بات کے آزمین حج کا خافلہ روانہ ہوا جسے خطاب کرتے ہوئی مولانا اسماعیل عارفی صدر ہر سوسائٹی نے کہا کہ تمامی آزمین وہ آزمہ سفر حج میں بطور خاص صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تمام ارکان کے ادائی کو اتمنان سے بجالاتے ہوئے ملک و ملت اور امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعاوں کا احتمام کرے اس موقع پر نصیر الدین موتمی دھا سوسائٹی نے کہا کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالی کے منتخب و چنندہ بن گئے ہیں اسی لئے آپ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں نیس موبائل فون کے ذریعے تصویر کشیں وہ ویڈیو گرافی سے خصوصا اشتناب کرے اللہ کے گھر وہ روزہ رسول کے بیعت بھی وہ بے احترامے سے دور رہے خادمی نے ہر سوسائٹی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے مولانا مصطفیٰ کمال نے خیرات کلام پاک سے جلاس کاغاز کی حافظ ابراہیم نے ناتے نبی پیش کی مولانا اسماعیل عارفی کی رخت انگیز دعا پر جلاس کا اختتام عمل میں آیا مولانا عبدالخیم شاگر الخاصمی جنرل سیکریٹری جمعیت المانے تلبیہ کے ذریعے ہری جھنڈی دکھا کر خافلے کو روانہ کیا اور اس موقع پر مہمان خصوصی محمد یہیہ زفر صدر ادارہ بیت المال محمد صدیق حافظ مظہر اکرم الہسین حمید لیکچرار حمید بھائی افتخار الدین انعیت علیہ فروز ازہر فاروقی محمد افضل الدین مالک انفنشن ہال مکرم ابراہیم خافظ عبدالولی مولوی عبداللہ مولانا قمر مولانا مبین مولانا زبین عبدالباری عبدالروف و دیگر مسلمان مرد و خواتن نے شرکت کرتے ہوئے بادیدہ نم خافلے کو رخصد کیا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج حسوسائیٹی زیلہ نظامباد کی جانب سے جو آزمین حسکا و قافلہ تھا یہاں نظام پیلس پنکشنال سے روانہ ہوا خلبیہ کی گونج میں الحمدللہ تمامی علماء کرام حفاظ اعظام اور جتنے والنٹر سے ہمارے حسوسائیٹی کے تمامی کے لوگ خدمت میں لگے رہے صبح سے اور حمدللہ پورے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ الحمدللہ آزمین اور آزمات ان کے لگیج کا بھی انتظام کیا گیا لی جانے کے اور بسوں میں جانے کے لیے ان کو سواری کا بھی انتظام کیا گیا ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمامی آزمین اور آزمات کے سفر کو آسان فرمائے ہر قسم کی مشرقتوں اور مشکلات سے اللہ پاک ان کی عفادت فرمائے اور باعافیت ان کے تمامی ارکان کو اللہ پاک عطا کرنے کی انہیں توفیق بھی عطا فرمائے اور صحیح سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ پاک ان کو واپس بھی اپنے اہل و آیال میں پہنچائیں اور ہم تمام آزمین سے بھی دعا گزارش کرتے ہیں کہ تمامی امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ اپنی دعا میں ضرور ان کو یاد رکھیں ہم اس موقع پر اتنے لوگ ہمارا تعاون کی ہیں تمام کا دل کی غیرہی ان سے شکریہ آدھا کریں جنہ احباب نے ہمارے پورے پروگراموں کو کور کیا ان کا بھی ہم لوگ شکریہ آدھا کریں ڈسٹک ہر سوسائٹی کی قیادت میں آزمین حج کا پہلا قافلہ ہوا سفر حج کے لیے رفانہ باعث جن کو ہوگی نظام بات آزمین حج کی پہلی فلائٹ دو سال بعد آج کے دن شہر نظام بات سے آزمین حج کا پہلا قافلہ ڈسٹک ہر سوسائٹی کی قیادت میں لیمرا گارڈن فنکشن ہال سے صبح آٹھ بجے رفانہ ہوا جس کو صدر کمیٹی عابد خاصمی وہ موطم دیالہ و سابقہ رکنس ریاستی حج کمیٹی محمد حبیب احمد نے تلبیہ کی گونچ میں حضربات کے لیے رفانہ کیا اس موقع پر تمام آزمین کے لیے بس کی سہولت و ضروری اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چند خانونی معلومات بھی فراہم کی گئی بات ازاد شہر کے علماء کرام نے سفر حج سے خبل خصوصی دعائیں کی جس میں ملک میں امن و امان سلامتی وبا سی فاظت و وطن عزیز کی سر بلندی کے لیے دعائیں کی گئے اس موقع پر خدام حج محمد صابر حسین ڈاکٹر آسین وہ دیگر موجود تھے محمد صابر حسین 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 لَا شَرِيْقَ لَكَ لَبَّئِ اِنَّ الْحَمْدَى وَالنِّعَمْدَى تَقَوَلْ بَنْ لَا شَرِيْقَ لَكَ لَبَّئِ الحمدللہ ایک بڑی آزبائش کے بعد اللہ تبارک اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کی پھر ایک سبیل کھولی ہے دوہزار انیس کے اندر حج ہوا تھا بیس اور اکیس کرونا کی وجہ سے بوری طرح سے بند تھا لیکن اللہ تبارک اللہ کا فضل ہوا کہ اب یہ بائیس میں حج کھلا ہے کم تعداد کے اندر ہی سہی لیکن اللہ تبارک اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بہت سارے لوگوں کو چھن بھی لیا اور بلا بھی لیا آج نظام آباد سے پہلا قابلہ اور آخری قابلہ ہے یہ اس لیے کہ بہت کم تعداد ہے آخری قابلہ بھی نکل رہا ہے ایک گاڑیاں نکل گئی ہیں اب باقی کی نکلیں گی جملہ یہاں سے ایک سو اٹھائیس اپراد حج کو جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ ہر جگہ ان کی آسانی فرمائے ہر دعا کو ان کی قبول فرمائے ہر جدیدار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو قبول فرمائے اور خیر و آفیت سے واپس لائے جب تک یہ بقید حیات رہیں گے اللہ تبارک اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری میں زندگی بزارے اس طرح کی زندگی کی تبدیلی لے کر کے واپس لوٹے اللہ قبول فرمائے ان سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام بار ڈیسٹک حسوس سے دیگا ہے جو نا پہلا اور آخری خافلہ ہے کیوں تو حاجوں کی تعداد ایک سوٹھایس حاجی ہے نظام بار ڈیسٹک سے جس میں سے پورے حاجی آج یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں یہ لیبرا گارڈن فرمائے سے نظام بار ڈیسٹک حسوس ہے جو نا یہاں سے یہ فنکشن حال سے نکر ہے انشاءاللہ انہوں دو دل ہیدر آباد میں رہیں گے ہیدر آباد میں رہنے کے بعد میں جو وہاں سے جو تیویس تاریخ کے دن شام میں جو اینڈا روان گئے ہیں انشاءاللہ یہ انتیس جولائی جولائی پر انشاءاللہ جو اینڈا واپس واپس گئے ہیں پریس والا ہوگا اور فنکشنال والا ہوگا اور تمام جو حضرات ہیں اسے دامل کیونکہ شکریہ آدھا کیا ہے بی جی پی حکومت ملک کو کمزور کرنے میں مصروف دو سال تک فوج میں بھرتی نہیں اور اب اگنیپت اسکیم کی ناپن نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار ملک کی آواز کو دبانے کے لیے کانگریس سربرا راہل گاندی پر بیجا کاروائی ناقابل برداشت کانگریس خائدین آج مرکزی کانگریس پارٹی کی جانب سے ملک گیری سطح اگنیپت اسکیم کی مخالفت وہ راہل گاندی پر ایڈی میں تلبی کے قلاف مظاہرے کے اعلان پر نظام بات یوت کانگریس کی جانب سے اندلوئی ٹول پلازا کی گیراؤ کے لیے جانے والے کانگریس خائد گوپی پریتم کانگریس کارپیٹر روہیت مہین یونوس وہ دیگر کو محکم پولیس کی جانب سے شہر میں ہی روکتے ہوئے فور ٹاؤن پولیس ٹیشن منتخل کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کو جہاں پہلے انگریزوں نے غلام بنایا تھا اب بی جی پی والے غلام بنانا چاہتے ہیں اور فوج میں جانے والے نوجوانوں کی ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ملکی فوج کے ساتھ نائنصافی خرار دیا اور اس طرح کے بے جا خوانین کے خلاف کانگریس اربرا راہل کاندھی کی جانب سے آواز اٹھانے پر ان پر ایڈی کرائے جانا بی جی پی کی تانہ شاہی کی مثال ہے حکومت کی جانب سے اردو اساتزہ کو نظر انداز کرتے ہوئی سرکاری اسکول سے اردو میڈیم کی برخواستگی دی ایس سی دوہزار سترہ کی نشستوں کی عام زمرے میں تبدل کرنے کے مطالبے کے ساتھ اردو اساتزہ نے کیا احتجاج مناظم شہر بہنسہ وزل نرمل کی تربیت یافتہ اساتزہ مولمین نے کسی ارتداد میں کریکٹر آفیس پہنچ کر کریکٹر اور ڈی ای او کو یاد داشت پیش کرتے ہوئے کئی مسائل سے واقع کروا ہے اس مواقع پر ذمہ دار ٹین ٹیچرز شیخ عرفان محمد مجاہد وہ دروفشاہ نے اپنے خطاب میں حکومت سے مطالبات کیے کہ بیک لاغ نشستوں کو ڈی ایس سی میں عام زمرے میں شامل کیا جائے اور کہا کہ ریاستی موقف کے طرز پر مخلوع نشستوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پر کیا جائے انہوں نے ان سی ایف آر ٹی ای کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو مادر زبان میں تعلیم دی جائے لیکن خود حکومت اردو میڈیمز کے سکولز کا خاتمہ کرتے ہوئے اردو میڈیم سکولز کو انگریزی میں تبدیل کریں گے جسی کئی ہزار بچے مادر زبان سے محروم ہو رہے ہیں اور اردو میڈیم سکول کے ساتھ ذات تاریخی کے دلدل میں فس رہے ہیں واضح ہے کہ سب آرڈینری ہج کے تحت تین ڈی ایس سی دوہزار آنڈ دوہزار بارہ دوہزار سترہ مکمل ہو چکے ہیں اس لحاظ سے آئندہ ڈی ایس سی میں بیک لاغ نشستوں کو عام زمرے میں بتانا ڈی ای او وہ حکومت کی ذمہ داری ہے الحمدللہ آج ہیسا شہر اور زلہ نیرمل کے تمام تربیہ کیاپتہ آسات ایزہ وہ ڈی ایس پیرینس کلیکٹر صاحب سے مطالبات یہ کیے ہیں کہ جو ڈی ایس سی آکمین آنے والا ہے اس میں اب تک تین ڈی ایس سی مکمل ہو چکے ہیں جس میں عام زمرے میں بہت کم پوسٹیں بتائی جا رہی ہیں ہوتا تو یوں ہے کہ ہزاروں آسات ایزہ اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن پوسٹیں آپ بتاتے ہیں سات آنٹ لاشٹ ٹیم تو سیرو بھی بتائی تھے تو بیس بیس سال تعلیم حاصل کر کے اسات ایزہ کو کوئی اس کا سمر نہیں مل رہا ہے بہت پریشان حال ہے تو ہم ڈی ای ایو صاحب سے اور کلیکٹر صاحب سے اور ہمارے سیکولر سی ایم صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو اب تک تین ڈی ایس سی ہو چکے ہیں جوزار آنٹ بارہ اور سترہ کے اس کے بیک لاغ کے جو نشیستے ہیں اسے عام زمرے میں بتائیں تاکہ زیادہ زیادہ آسا تیزہ روزگار سے ہموار ہو سکے اور جہاں پر آر ٹی ای اور ان سی ای بچوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے لیکن چند لوگ یا لیڈرز یا نائل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اردو میڈیمز کو کس طرح سے ختم کیا جائے بہت سارے حربیں بنائے جا رہے ہیں اس کے لئے اور اردو میڈیم کو انگلیش میڈیم میں کنورٹ کرنے کی ساجیش کی جا رہی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کا حق یہ ہے آر ٹی ای اور ان سی ای ایف کے مطابق بچہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں اس کی ہم تمام آساتھیں پیرکٹ زلے پریشت ہائی سکول وہ پرائمری سکول اردو میڈیم میں مسلم ویلفر آرگنازیشن پیرکٹ کے جانب سے مفت نوٹ بکس کی تخصیم نمائندہ کانسلر محمد زہر علی کے شرکت مسلم ویلفر آرگنازیشن پیرکٹ کے جانب سے زلے پریشت ہائی سکول وہ پرائمری سکول اردو میڈیم پیرکٹ میں گزیشتہ سال کی طرح اس سال بھی غریب و مستحق قلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر مہمانہ خصوصی کی حیثیت سے نمائندہ کانسلر محمد زہر علی نے شرکت کی اس پروگرام سے مسلم ویلفر آرگنازیشن کے صدر محمد غصو دین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم سے طلبہ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے علم ایک بہترین ہتیار ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ گوز سے گوھر تک علم حاصل کرو اور انہوں نے طلبہ اخلاقیات اور استاد اور اپنے والدین کے مطابق طلبہ کو توجہ دلائے اس پروگرام سے صدر مدرس اجاز رحمان نمائندہ کانسلر محمد زہر علی نے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ طلبہ کو گزشتہ کوئٹ ویبا کی وجہ سے تعلیم دشواریاں پیش آئی اساتیزہ والدین کے جستجو سے طلبہ بہترین تعلیم سے آ راستہ ہو رہے ہیں انہوں نے ویلفر آرگنازیشن صدر محمد غصو دین اور دیگر ذمہ داروں سے اظہار تشکر کیا جو طلبہ کی مدد کرتے آ رہے ہیں اس موقع پر محمد یوسف الدین عبدالنائی محمد عظمت حافظ شیخ وحید سید زفر علی محمد حامد علی اور دیگر موجود تھے نظامت کے پرائز مدرس محمد مجیب الدین ادا کیے دسویں جماعت کے طلبہ کے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا غاز و مہمانوں کے ہاتھوں تقریباً سو طلبہ میں نوٹ بکس تخصیم کی گئے کیونکہ گاؤں کے جو جمعہ دار حضرات ہیں کیونکہ آپ کو تعلیم آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے مصطفی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جانب سے یہ آپ کو تعلیمی انداز بھی جا رہی ہے تاکہ کیونکہ دو تین سال سے کرونا کی وجہ سے حالات بہت فراب تھے کیونکہ یہ گورنمنٹ اردو میڈیا مستور ہے یہاں پر ہمارے قریب طلبہ و طالبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لئے ان لوگوں نے اپنی جانب سے یہ تعلیمی انداز آپ کو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں جھوڑی بہت مدد مل سکے کیونکہ آج حکومت بھی اپنی جانب سے ترہ ترہ کے اسکیم لاکر یا آپ کو جس طریقے سے ہو اچھی تعلیم ملے اس کی کوشش کر رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بازوں میں اپنی در کو بھر کہ ہم یہاں پر ایک ایسے پروگرام ملیے جمع ہوئے جس میں معاشی طور پر بسماندہ تنبہ تعلیمات کے لیے نوٹس پرام کرنے کے واسطے ہمارے ہی شہر کے موجود اشکاس یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی مدد کرنے کیا سے جمع ہوئے ہیں ان کا محصد کیا ہے ان کا محصد یہ ہے کہ آپ کو جو گول ہے حکومت کی جانب سے فٹنس ٹیکس روڈ ٹیکس و دیگر ٹیکسوں میں منمانی اضافے کے خلاف دی لوری اونرز ویلفر آسوسییشن کامریڈی نے کیا احتجاج مناظم دی لوری اونرز ویلفر آسوسییشن کامریڈی کی جانب سے لوری اونرز کی ریاست گرز ہر تالت کی اپیل پر آج کامریڈی کے تمام لوری اونرز نے اپنی لوریاں بطور احتجاج آر ٹی اے آفس میں لے جا کر ٹھہرا دی ہے بات نظام محمد سلیم شریف سیکرٹری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے فٹنس ٹیکس گرامن ٹیکس روڈ ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں میں منمانی اضافے کے خلاف سخت احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ تین ہزار روپے کے ٹیکس تھے جسے بڑھا کر مادل کے حساب سے آن لائن پینتیس ہزار روپے تک کا ٹیکس کر دیا گیا ہے جس سے اونرز کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محمد سلیم شریف سیکرٹری ایجاز خان صدر لوری اونرز اسوسییشن ماجد اللہ ساجد اللہ واجد فیاس وہ دیگر نے ڈسٹرک ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر بھانی میڈم سے ملخاط کر کے ایک میمورانڈم پیش کیا ہم لوگ آٹی آفیس کو میمورانڈم دینے کے لیے ٹی ٹی سی کو آئے ریالی کے ساتھ دو سو گاڑی کو لے لے کر پیشن سیکرٹی اور پورے وال اونرز دے کر آئے میمورانڈم دیئے اور میڈم بھی جو ہے ٹی کہ ہم گورنمنٹ کو بھی کیا ڈیمینڈس کیا ہے بھے آپ لوگ مارا فٹنس کے چارجز جو بڑے وہ کم کر رہا اور گرین ٹیکس اس کے چارجز بڑے وہ بھی کم کر رہا اور رو ٹیکس ہے تیلنگانہ گورنمنٹ بھی رو ٹیکس بڑائی ہے اس کو بھی کم کر رہا اور اس کے بات پیٹرول ڈیزل کا بھی ہے کتنے لاریاں کامارٹی دو سو لاری ہے کامارٹی تو اس کی وجہ سے آپ لوگ لاس ہو رہا کیا ہم کو تین ہزار رو پہ جا کے ابھی کیا ہو گیا تو سترہ ہزار آر بارہ ہزار الگ الگ ریٹ آئے جیسا موڑل ہے وہ موڑل کے حساب سے ریٹ جو آل لین میں اپنے ٹیکس آرہا وہ حساب سے پیٹنس کروائے تو تیس ہزار پیٹنس ہزار اور درپلی منڈل کے مقام پر زیٹ پی ٹی سی باجری ڈی جگر نے دلیت بندو اسکیم کے تحت واری دہات کے ساکن ٹی سی نیواز کے جانب سے قیام عمل میں لائے گے مینی ہول سیل سپر مارکٹ کا افتتہ عمل میں لائے گا درپلی منڈل کے مقام پر زیٹ پی ٹی سی باجری ڈی جگر نے دلیتوں کو معاشر طور پر مستحقیم کرنے کے مقصد کے تحت چیف منسٹر کی سی آر کی جانب سے مطارف کردہ دلیت بندو اسکیم کے تحت منظر کردہ دس لاکھ روپیوں سے واری گاؤں سے تلوکنے والے ٹی سی نیواز کی جانب سے قیام عمل میں لائے گئے مینی ہول سیل سپر مارکٹ کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں چیف منسٹر کیچنل شکر راؤ نے دلیتوں کو معاشی پس ماندگی کو دور کرتے ہوئے اور انہیں اپنے طور پر خود روزگار حاصل کرنے کے دلیت بندو اسکیم کو مطارف کروانے کا اظہار کیا اور کہا کہ دلیت بندو اسکیم کے تحت فی حلقہ اسمبلی میں سو دلیت خاندانوں کو ان کی اپنے طور پر منتخب کردہ کاروبار کے لیے دلیت بندو اسکیم کے تحت دس لاکھ روپی فراہم کیا جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں دلیت بندو سو سائٹی چیئرمن راجندر ریڈی دلیت بندل سابقہ صدر انہوں حنومت ریڈی پی راجپال گوپال نائک سریندر گوٹ وہ دیگر نے شرکت کی ایک نظر وقفی کیور حضرت صوفیق کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پیلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریش نوکری میں رکاوٹ زمین جائداد کا جھگڑا حاسی دن سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوٹن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپیے روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نظم اباب سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ون ایٹ تری سکس منڈل کے انرام وہ سیرپور دیہات کے مقامات پر ہنو کی حل چل عوام لطف اندوز منڈل کے انرام وہ سیرپور دیہات کے سارس پی بیک وارٹر کے علاوہ دیگر مقامات پر ہنو کی حل چل نظر آ رہی ہے جسے دور دراز مقامات سے تعلق اکنے والے عوام کی قصیر تدات ان منظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے پر سکون لمحات گزارنے کے علاوہ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہنو کی تصویر کو اپنے کیمرے میں خید کر رہے ہیں اس مقام پر مقیم عوام وہ سیہا کی جانت سے اس علاقے ٹورس سینٹر بنانے کے ساتھ اس مقام کا مشاہدہ کرنے والوں کو سہولتیں پہنچانے کا مطالبہ کیا جوارہ ہے عوام شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے زلے کلیکٹر نارنڈیڈی مناخدہ پراجاوانی پروگرام میں چوریتر شکایت محصول ہر پرگو کلیکٹر کے پراغتی بھون میں عوام مسائل کے ایک سوی کے لئے زلے کلیکٹر کی جانت سے پراجاوانی پروگرام کا انعقات عمل میں لائے جاتا ہے اسی پروگرام میں زلے سے تعلق اکنے والے قیم فرات اپنے اپنے مسائل کے ایک سوی کے لئے زلے کلیکٹر کو روبرو پیش ہو کر اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں جسے زلے کلیکٹر نارہ انڈڈی بغور سماعت کے باق مطالقہ زمدران ان کی حل کے لئے ہدایت جاری کرتے ہیں آج پروگرام پروگرام کا انعقات عمل ملائے اس موقع پر زلے کلیکٹر سی نارہ انڈڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ جل اجل عوام شکایت کو دور کرنے کے لئے پہل کریں عوام مسائل کی فوری حل کے لئے پیر کو کلیکٹر کے پرگتی بھون میں منقضہ پروگرام میں چوریتر شکایتیں محصول ہوئی زلے کے مختلف حصوں سے تعلق ہنے والے شکایت کو ننگانے درخواستے ادار کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کلیکٹر نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ درخواستوں کی فوری جانچ کریں تفصیلات پی آر سائٹ پر اپلوڈ کریں اور درخواست گزاروں کو کی گئی کالوائی سے آگھا کریں اس موقع پر لوکل بارڈیز کے ایڈیشنل کریکٹر چترہ مشاہ ڈی آر ڈیو چندر نظامبات آر ڈیو اور مختلف محکموں کے افسران موجود تھے میہ نیٹو کرنے شہر کا دورہ کرتے ہوئے پٹنا پرگتی پروگرام کے تحت ڈیویزن نمبر پین تیس میں ترخیاتی کاموں سے متعلقہ راضی پر رکھا سنگے بنیاد نظامبات میاں نیٹو کرنے شہر کا دورہ کرتے ہوئے پٹنا پرگتی پروگرام کے تحت ڈیویزن نمبر پین تیس للیتہ مہل ٹاکیس کے پاس دس لاکھ روپے کے مسار سے شروع ہونے والے سی سی ڈرانیج تامیری کاموں سے متعلقہ راضی پر بھومی پجا انجام دیتے ہوئے کہاں کہ تلقنہ حکومت کے دور اقتداد میں چیف منسٹر کلوہ گنٹا چنل شکر راو کی کامیاب ترین خیادت اور اربن رکنس بیگالا گنجر گپتا کی کاویشوں کے سبب شہر نظامبات میں کئی ترخیاتی کاموں کو تیزی کے سات روپے عمل ملاتے ہوئے ہر ڈیویزن کو گزشتہ منعقدہ کانسل اجلاس میں پٹنا پرگتی پروگرام کے تحت دس لاکھ اپے فنڈ کی منظوری کو عمل میں لانے کا اظہار گیا اس پروگرام میں مخامی کورپریٹر ایرم سودین تیالس پارٹی سے وابستہ خیادین ایم سریدار سادیخ مینسپل انجنیر سدھرشن رڈی سبحاش سینٹی سپیکٹر نندی پیٹ میڈل کے مخام پر سرپور دہات میں واقعی گورنمنٹ ہائی سکول میں صدر مدرس سری نواز نے تعلیمی مہم کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیجور ہیں ایسے طلبہ وطالبات جو غریب اور سرکاری مدارس میں تعلیم حاصل کرنے ان میں تعلیم کے میار کو بڑھانے کی سنجد کی اختیار کی جار رہے ہیں اور میار تعلیم بہتری لانے کرے طلبہ کے مختلف پروگرام اور اب سرکاری مدارس میں انگریزی تعلیم کے ذریعے ان کی متفضائی کے ساتھ انہیں ہر ممکنہ سہولتی فراہم کرتے ہوئے مزید ان میں تعلیم پیمانے پر روبی عمل ملانے کے لیے ذریعے کلیکٹر نارہ نیڈی نے ذمہ دار اہددار کو دی دائد نزہ امباد کلیکٹر نارہ نیڈی نے مقامی پرگتی بھون میں منقضہ پرجوانی پروگرام کے بعد ذلے سے وابستہ اہدداران کے ساتھ اجلاس منقضہ کرتے ہوئے ذریعے دیوہ کاموں کو فلفر مکمل کرنے کے لاوہ حریتہ حرم پروگرام کو بڑے پیمانے پر روبی عمل ملانے کے لیے تمام تری نیز زمہ مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار اہددار اہددار کو احکامات جاری کی اور اسی طرح سے پلے پٹنا پرگتی پروگرام جنگلات وائی کونٹا دامام کمپوشیٹ ایونیو پلانٹی نیشن سے تعلق اکنے والے خالی مخامات وہ خوشک ہونے پودوں کے جگہ پر نئے پودے لگانے کے لیے اہددار دران کو تاقید کی اور اس کے علاوہ اس مرتبہ حریتہ حرم میں پلے پرکراتی جنگلات کے تحت الہدہ الہدہ پودے لگاتے ہوئے سرسبز و شاداب ماحول کے فرق کے اہمیت دینے کا اظہار کیا اصلی سونا دینے کے نام پر نقلی سونا دینے والے دو دھوکے باس گرفتار دو اشارہ بائیس لاکھ روپے نقد رقم برامت نظام بات ایسی پی ونکٹیش اصلی سونا دینے کے نام پر نقلی رول گول سونا دیتے ہوئے دھوکہ دینے والے دھوکے بازوں کے ملیادری اور کے سبھاشنی نام کلاوت راملو ساکم ترسہ پور تانڈا ماکلور منڈل سے پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے وصول کر رہ فرار اختیار کی ماکلور کو برامت وہ ضبط کیا گیا یہ بات نظام بات ایسی پی ونگٹیش ور نے صحفتی کون پیس میں بتائی انہوں نے کہا کہ دھوکے باز موسم افوام کو اصلی سونا کم قیمت میں دینے کا لالج دے کر نقلی رول گول سونا دے کر بھاری رقم وصل کر رہے جسی افوام کو چوکس رہنے کی شدی ضاروری ہے اس صحفتی کون پیس میں رور سی آئی نریج وو دیگر ماجود تھے زلی کامری کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے کلیکٹر کے ہاتھ میں شجکاری انجان دی زلی کامری کامری کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے بحثیت کلیکٹر کے طور پر اہدی کا جائز علی کر ایک سال تک پیل کرنے کے موقع پر زلی اہدداران کے زیرے نکرانی میں پودھ لگاتے ہوئے کہاں کہ ہر ایک شخص اپنے اشتماعی ذمہ داری کے تحت پودھ لگاتے ہوئے ماہول کو سرسبز و شاداب بنانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سی پی او راج راپ ایس سی کورپیشن ای ڈی دی آنن کلیکٹیٹ اے او رویندر ٹی این جی ایف صدر ونکٹیڈی وہ جنرل سیکرٹی سائلو زلی ماہگری اہددار ونکٹیش ورلو دیگر نے شرکت کی زعیفی کے موقع پر سگی ماہ کی دیکھ بھال کرنے والے بیٹوں کی جانب سے نظرانداز کرنے کا آرمون شہر میں پیش آیا واقعہ آرمون منسپل اہاتے میں واقعہ پیرکیٹ سے تعلق اکنے والے ستر سالہ پاسپولار راج ربائی کے دونوں بیٹوں کی جانب سے کفالت نہ کرتے ہوئے نظرانداز کرنے کے باعث انہوں نے آرڈیو سے ربط پیدا کرتے ہوئے درخواست پیش کس موقع پر راج ربائی نے کہا کہ گدشتہ تیس سال سے تنہا لڑکیوں کی کفالت کرتے ہوئے شادی بھی کروائی لیکن اب پیٹ اٹھ جانے کی باعث کام نہ کرنے کی حالت ہو جانے کی وجہ سے دونوں بیٹوں کی جانب سے پندہ یوم تک اپنے پاس رکھنے کی تعلق سے پنچائت میں فیصلہ کیا گیا لیکن ان بیٹوں کی جانب سے خاطر خواہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زلی اہددران اس ضعیف خاتون راج ربائی کے بیٹوں کو کانسلنگ کرتے ہوئے ماں کی دیکھ بھال کرنے کی طاقی تھی دو سال کی قصر روہ سال درسی کتابوں کی خلط کتابوں کی دکان پر افوام کا جنگی حجوم گزیشتہ سال کرونا وبا کہر کی باعث تمام اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب اس سال تمام تعلیمی سرگرمیوں کو باہل کرنے کے تعلق سے ریاستی وزیر ثبیت انڈرہ ریڈی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق تمام اسکولوں کا آغاز عمل میں لائے گیا جس سے ادھر اسکولوں کی کشاتگی و بسابقتی امتحانات کا انہیخات عمل میں لانے کی وجہ سے بک سٹورز کے پاس افوام کی کثیر تدات نظر آ رہی ہیں اور اس موقع کو خیمت جان کر کچھ کاروباری افراد درسی کتابوں کو زائد خیمت پر فرخت کرنے کے بنا پر تربا کی والدین کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا جارہا ہے باسر کے ٹریبل آئی ٹی میں زیر تعلیم طلبہ کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لانے کے تعلق سے واس چانسلر بھون کے سامنے احتجاج دھرنا منظم باسر کے ٹریبل آئی ٹی میں زیر تعلیم طلبہ کو بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کے بنا پر گزیشتہ سات یوم سے احتجاج دھنا مناغذ کہتے ہوئے گورنمنٹ سے بنیادی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لانے کے تعلق سے کیے کے مطالبی کو فوری سوال پر خبول کرنے کے خواہش کس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزیشتہ سال سے طلبہ کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی عمل میں لانے کے ذمہ دار اور درہا ناکام ہو رہے ہیں اور طلبہ کے سہت کے حفاظت کی تعلق سے مہکمہ سہت کی جوانے سے ڈاکٹر کا تکھرور عمل میں لاتے ہوئے طلبہ کو خصوصی طور پر ہوسٹیلز کا قیام عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہر تانا چیتر میں درہ سائن بیٹھے سے پرتی ماں ڈیمینڈ کے ہی ڈیمینڈ انترل ہو پہ پہ پتا ہے ہی ڈیمینڈ انترل ہو پہ پہ پتا ہے پرتی اوکا ٹی ٹائم باون تو اختدام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخی اپایت کرونا بابا کی دو سال بعد زلے میں تلبیے کی گنج ملک میں امن و امان و اسلام کی سربلندی کی دعاوں کے ساتھ متحدہ زلے کے ایک سو ساٹھ آزمین حج نے کیا اپنی سفر حج کا غاز رشتہ داروں نے نمدیدہ ہو کر کیا روانہ ساتھوے روز بھی بہت سائی ٹریبل آئی ٹی میں تلبا کی جانے سے احتجا جاری محکم پولیس کی جانے سے سخت بندوبہ سلے کلیکٹر نے تلبا کو احتجا سے دستبرداری کے لیے دی ہیڈا ہے اصلی سونا دینے کے نام پر نقلی سونا دینے والے دو دھوکے باز گرفتار دو اشاریہ بارس لاکھ روپے نغد رقم برامت نظام بات ای سی پی ونکی ٹیشور کا بیان اپنے والدین کو بدرگی علالت میں چھوڑ کر ذمہ داریوں سے بھاگنے والے دو بیٹوں کے خلاف والدین نے کی آڈیو میں شکایت درج آڈیو کی جانے سے بیٹوں کو تلب کرتے ہوئی دی گئی ہدایت اردو میڈیم اسکورز کے برخواستگی کے سبب ہو رہے اردو اسات ازہ کے ساتھ نائنصافی کے خلاف اردو اسات ازہ نے کیا احتجاج کا غاز وہ مسلمانوں کی مادری زبان کے ساتھ نائنصافی کے رائٹ ٹو ایڈوکیشن خانون کے خلاف فردی قرار دیا آج کیلئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی اجازت اللہ حافظ